موسیقی السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک تو میری چینل تو آج کا ویلوگ کچھ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے کہ مہد آیا ہے سکول سے اور اپنا موبائل اس کا جو ہے مس ہو گیا تو ابھی ہم لوگوں نے بھیجا ہے اسے کہ جاؤ سکول میں بتا کرو اس نے اپنے فرنڈ کو دیا تھا اور فرنڈ نے کسی بیگ میں ڈال دیا مہد کا سمجھ کے اور اب بچے سکول گئے ہوئے ہیں اور دیکھیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے کچھ پتا نہیں ہے کیا ہوگا ملتا ہے کیا ہوتا ہے ابھی کافی ٹنشن بچے تو ابھی گئے ہوئے ہیں اور میں نے سوچا کہ کیوں نا نماز کی تیاری کی جائے جمعہ ہے آج تو میں بس کپڑے وغیرہ دیکھ پیستری کہہ رہی تھی اب دیکھیں بھی تک بچے بھی نہیں آئے ویٹ بھی کہہ رہی ہوا پریشانی بھی ہے اور بچے ہے زائر سے بہت تو اس کا بھی دل چھوٹا ہو رہا ہوگا لیکن سمجھایا ہے اس کو بھی اس کی بھی لا پروائی ہے بچے آکو گئے ہیں دیکھتے ہیں کیا سین ہوئا ہے سکول گئے تھے پتا چلا ہے کی نہیں چلا ہان جی کیا بنا کیا بنا ملیا مل گیا مل گیا مل گیا مل گیا کیسے ملا تو اس کے باز لو تو اتنا سیاپا کیوں ڈالاو تھا پھر اسے پتا ہے نہیں چلا دکھاؤ رہا ہے کیا مل گیا چلو شکر اللہ کا کہ مہت کا مبائی مل گیا اور میں مہت کو یہی کہہ رہی تھی کہ مہت اللہ بھی یقین رکھو انشاءاللہ مل جائے گا اور دعائیں مانگی نفل ماننے میں تھے تو بس ابھی کیا جمعہ بھی ہے تو ابھی نفل پڑھوں گی نماز پڑھوں گی اور شکر ادا کریں گے اور بچہ بھی میرا خوش ہو گیا تو بس ابھی میں نے نماز بھی پڑھ لی ہے شکرانے کے نفل بھی ادا کر لیا ہے کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میرے بچے کا مبائی مل گیا میرا اتنا دل دکھ رہا تھا اتنا مجھے رونا آرہا تھا اس ٹائم میں کہتی اتنی آواز اتنا مجھے رونا آرہا تھا اس ٹائم اتنا مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میرے بچے کا مبائی مل گیا اور اس کے بابا کا مو بھی اتنا بڑا بناوا تھا تو یہ زیادہ دکھتا کہ اس کو ڈانٹ پڑے گی تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بھائی کا مبائی مل گیا تو بس اب فارغ ہوکے اب چلتے ہیں نیچے اور یہاں یہ مجھے ایک پارسل آیا تھا میں نے مل گوایا تھا کالیجن اپنے ہیر نیل اور سکن کے لیے یہ بہت اچھا ہوتا ہے یہ میں نے پہلے بھی یوز کیا تھا اس سے سکن بڑی ہائیڈریٹ ہوتی ہے اور اس میں جوائن کے لیے بڑا اچھا ہے ہیر کے لیے بڑا اچھا ہے نیلز کے لیے بڑا اچھا ہے تو میں نے آج اس کو منگوایا تھا میرا کیونکہ ختم ہو گیا تھا تو آج یہ بھی مجھے آ گیا اور تو میں نے شکر ادا کیا کہ یہ آ رہی آ گیا کیونکہ کافی عرصے سے میرے پاس یہ فینش ہوا ہوا تھا اور تو یہ پاودر فارم میں اب میں سوچنے کے نیچے آؤں تھوڑی چیزیں کروں تھنکیو فور وارڈ اچھا تھا تو میں نے سوچا کہ اے فرائر کی جو ہے انباکسنگ بھی کی جائے میرے پچھلی ولاگ میں جنہوں نے دیکھا تھا تو انہیں پتا ہو کہ میں یہ یوے ہی سے لے کر آئی تھی اور ابھی تک میں نے یوز ہی نہیں کیا کیونکہ جب سے میں آئی تھی میرے پاس بلکل بھی ٹائم ہی تھا شادیاں اور کبھی کوئی کچھ کبھی کوئی دینرز کبھی کوئی تو بس مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا تو بس آج میں نے اس کی انباکسنگ کی ہے اس میں سے اس کی یہ بکنک لیے اس میں لٹ آف ریسیپیز ہیں انشاءاللہ ٹرائے کروں گی اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اور میری ویسے کافی آسانی ہوگئی ہے مجھے اس کے آنے سے اور اتنا پیارا ہے اس کی لکھ اتنی پیاری ہے شیئر اتنی پیاری ہے اور بہت پیارا سا ہے یہ تو اب دیکھتے ہیں سٹارٹ کر کے کہ کیا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے تو آج فرس ٹائم میں اس میں اپنا میل پریپیئر کروں گی اور چکن کو میں نے پہلے سے میرینیشن کر کے رکھ دیا تھا اور آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ کیسا بنتا ہے تو چکن میرے پاس یہ پڑا ہوا تھا میں نے اپنے لئے تھوڑا سا نکالا تھا میں نے کہا پہلے ٹرائے کرتے ہیں کہ یہ کیسا ہوگا کیسا بنتا ہے بٹر پیپر میں نے اندر اس کے لگا دیا تھا تاکہ جو اس کی جو سپائسز ہیں اس کے چکن کے وہ نیچے اس کو پوٹ کو جو ہے نا وہ بندہ نہ کریں تو وہ پھر صاف کرنے میں پرپلم ہوگی تو میں نے اس میں بٹر پیپر لگایا ہے اور اب اس کے اوپر جو ہے میں اپنے چکن کے جو پیسز ہیں نا وہ رکھ دوں گی تو جب تک چکن ریڈی ہو رہا ہے تو مجھے پاس میں ہی ٹیلر کے پاس جانا تھا اپنے کپڑے وغرا لینے کیلئے کچھ ٹرسز دیئے تھے میں نے کہا جاتی سردی ہے اور چلو ایک دو سوٹ ہیں چلو سلوالوں اور بہن بھی لوں تو بس وہ لیے پاس میں گئی تھی اور اسے کپڑے لے کر آئی ہوں یہ شرٹ تھی بہت ہی پیاری ہے خدر فیبرک اس کا لائم لائٹ سے لیا تھا لیا نہیں تھا مطلب مجھے برترے پہ گفت ملا تھا تو میں نے کہا چلو اب کچھ دن کی سردی رہ گئی ہے تو یہ طرح سلوالوں اور پہن لوں اور یہ بھی سلکے آگیا میرا اور یہ والا سوٹ بھی سلکے آگیا تو یہ بہت ہی پیارے ڈویس تھے دونوں میں نے یہ سلوالی کیچن کی طرف روح کیا ہے کیونکہ شام ہو گئی اور مجھے کھانا بھی پکانا ہے تو تو جب کچھ سمجھ میں نہ آرہا ہو تو میں سموکی کیمہ بناتی ہوں جلدی جلدی بڑا بیسک مثالوں کے ساتھ گھر میں جو پڑے ہوتے ہیں مسالیں ان مسالوں کے ساتھ یہ بن جایا کرتا ہے تو میں نے کیمہ لے لیا تھا مٹن کا اور اس میں میں نے ڈال دیئے پیاس اور ساتھ ڈال دیئے میں نے یہ سارے مسالے جو ہر گھر میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں اس کے پر میں پریشر کو کر لگایا اور سائیڈ پر ہی میرا ادھرک لیسن جو کا پیس تھا وہ مطلب کہ فینش ہوا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ ساتھ ساتھ میں اس کو بھی گرائنڈ کر لیتی ہوں پیس لیتی ہوں اچھا پہلے میں پیس کے نہیں رکھا کرتی تھی کیونکہ وہ نہ میں اکثر دیکھتی تھی لوگوں کا گرین ہو جاتا ہے یا جیسے خراب سا ہو جاتا ہے تو میں نے اس میں اب جو ہے نا ایک ٹرک میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ بھی اس طرح کریں گے تو آپ کا ادھرک لیسن کا پیسٹ کبھی بھی گرین نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ خراب ہوگا تو آپ نے اس کے اندر پہلے تو اس کو تھوڑا سا پیس لیں تو اس میں آپ جب تھوڑا سا پیس لیں تو تھوڑا سا آئل ایٹ کر دیجئے اور ساتھ ہی اس میں حلدی ڈال دیجئے ترمریک جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو پیس لیں یقین کریں ایک مہینہ بھی پڑا رہ گا تو خراب نہیں ہوئی یہ دیکھیں جیسے اور اتنا پیارہ اس کا کلر آتا ہے اور یہ بالکل خراب نہیں ہوتا تو کیمے کو میں نے پریشر لگا کے اس کو گلا لیا تھا اور الگ سیپریٹ کڑائی میں نکال کے میں نے اس میں آئل لالا ہے اپنی مرضی سے آپ لوگ جتنا آئل لالتے ہیں وہ ایٹ کر دیجئے اور بس ساتھ ساتھ میں اس کو بھونتی جاؤں گی اور تھوڑا دیر کے لئے پہ کور کر دوں گی اس کو اور بس یہ سائٹ پہ بھونتا جا رہا ہے اور جیسی اس نے گھی تھوڑا چھوڑا ہے اور تھوڑا بھون گیا ہے تو میں نے اس کے اندر جو تھا دہی اور ہری مرچیں مکس کر کے تھوڑا سا پیسٹ کر کے اس کو مکس کر کے میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا اور ساتھ ہی یہ دیکھیں اچھی طرح بھوننے کے بعد اس کی کچھ ایسی شکل آ جائے بس یہ میں نے گرم مسالات سرا ایٹ کر دیا تھا اس کے اندر اوپر سے تو بس میری ہنڈی تو تیار ہو چکی تھی اور اب ساتھ ہی بن رہی ہیں روٹیاں پکا رہی ہوں اور بس امید کرتی ہوں کہ آپ کا آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا تو پلیس مجھے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا میرے چینل کو بلکل بھی مت بھولیے گا مجھے آپ کی سپورٹ بہت ضروری ہے اور اپنا خیال رکھئے گا تو میں تو اپنے ڈینر کو انجوائے کر رہی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں گے اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ